موسیقی جہاں اغبارات کی سرخیوں پر حکومت سن کان دھرتے اور چوکنہ ہوتے ہوئے نظر آتی ہے وہی جب کراچی شہر کی خبر اغبارات کی زینت بنتی ہیں تو شاید کانوں میں ایسی سوریلی آواز گونجتی ہے کہ شاید دماغ اور دل سو ہی جاتا ہے جب بات کراچی کی ہوتی ہے سرمایہ کی ہوتی ہے تو کراچی وہ شہر کہلاتا ہے جو پورے صوبے کو جو کہ دوسرے شہروں کو سیراک کرتا ہوا نظر آتا ہے ستر فیصد سے زائد سرمایہ لگانے والا اور ذرہ مبادلہ کمانے والا چہریک کراچی آج بھی اپنے حق سے محروم نظر آتا ہے اور حکومت سن سوئی ہوئی نظر آتی ہے حقائق اور دلائل سامنے واضح منظر پر نظر آتے ہیں مگر سن حکومت خاموش اختیار کرتی ہوئی نظر آتی ہے یا ایسا کہنا بجا بنتا ہے کہ حکومت سن سیاسی اور ذاتی مفادات کو ترجیح دیتی ہے حقائق اور دلائل سامنے واضح نظر آتے ہیں مگر سن حکومت خاموش نظر آتی ہے حال ہی میں سن حکومت کے دور میں ترکاری نوکریوں کی تائیناتی کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں اور سن کے لوگوں کو حکومت کی جانب سے سرکاری نوکریوں کے اعلانات سے واقف کیا جاتا ہے سن کا شہر کراٹی جو اپنی مثال آپ ہے نوکرییاں آتی ہیں جو میسائل سن کے نام پر دوسرے صوبوں کے لوگوں کے نقلی بنائی جاتے ہیں اور نوکریوں پر تائینات بھی کیا جاتا ہے اور پھر کراٹی شہر ایک بار پھر سے اپنے حق سے محروم ہو جاتا ہے اسی طرح حکومت سن کا ادارہ سن ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کراچی شہر کے لوگوں کو اسکولرشپ سے محروم کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے اسکولرشپ کے لیے اغبارات میں حکومت سن کے ادارہ سن ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کی جانب سے اغبارات میں ایسے اشتہارات دیے جاتے ہیں اور پھر سیاہی سے وہ کڑوے الفاظ اور سوچ کراچی کے لیے استعمال کی جاتی ہے جیسے کہ کراچی شہر ایک لاوارس ہے اغبارات میں لکھا جاتا ہے اسکولرشپ سوائے کراچی کے سکھر لڑکانہ شہید بین ازیراباد حیدراباد اور میر پرخاز کے بچوں کے لیے ہے یہ ایسی کیسی حکومت سن کی جانب سے پالیسی ہے یہ ایک کیسی اسکولرشپ ہے جس سے کراچی کے بچوں کو محروم کیا جا رہا ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ سن حکومت کہاں ہے جب بات کی جاتی ہے کہ سن سے کراچی کو الگ کیا جائے ایک الگ صوبہ بنایا جائے تو سن حکومت منظوری سے انکار کر دیتی ہے اور پیچھے ہٹ جاتی ہے اور کراچی کے شہریوں کے حکوم کو اپنے ذاتی مفات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو یہ کہنا بجا بنتا ہے کہ حکومت سند کراچی کی دشمن ہے اسکولرشپ کے لیے طلبہ میں تاثب پیدا کرنے والا سن ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کا یہ اشارت کردہ اغبار کا پڑنا اس بات کا ثبوت ہے کہ سن حکومت کراچی میں رہ کر کراچی کے شہریوں کے علاوہ دوسرے اندروں نے سن کے شہریوں کو نوالہ بنا کر دیتی ہے جس پر صرف کراچی شہر کی عوام کا حق ہے مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں سامنے موجود بیل آئیکن پر کلک کر کے آنے والی تمام تازہ ترین خبروں سے باخبر رہیں موسیقی موسیقی